تشمیر نیوز کے ساتھ میں ہوں منازہ شاہ کٹھوہ کے ہیرہ نگر میں دو دہشتگردوں کو ہلاک کیا گیا اور کل راہ شروع ہوئے اس انکاؤنٹر میں سی آر پی اف کا ایک جوان کبیر دا شہید ہو گیا ہے ایک عام شہری بی زخمی ہو گیا ہے سیئورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے رکھا اور سرچ آپریشن جاری ہے ہلاک کیے گئے دونوں دہشتگردوں کے پاکستانی ہونے کا شبہ ہے ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں ہتھیار گولہ بارود دیگر مواد بھی برامت کیا گیا اور سس بی کٹھوہ انہائی چودھری کے ساتھ ڈی آئی جی جمع کٹھوہ رینج سنیل گپتا کی گاڑی پر بھی حملہ کیا گیا وہیں اے ڈی جی پی آنن جین نے کہا کہ ہیرہ نگر میں دو دہشتگردوں کو ہلاک کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ دہشتگردوں کے قبضے سے دیگر اسلحہ کے ساتھ ایک پرانا آئی ڈی بھی برامت ہوا ہے انہوں نے کہا کہ علاقے میں کچھ اور دہشتگرد چھپے ہو سکتے لہٰذا علاقے میں تلاش مہم جاری رہے گی اور سبی کے سوان میں کے ساتھ یہ آپریشن لانچ کیا گیا اور اس میں ادم میں سہاس اور ادم میں سہاس کا پلچے دیتے ہوئے ہمارا ایک ساتھی سی ایر پی ایف کا اس میں ایک شہید ہوا ہے اور ایک شہادت ہوئی ہے اس انکاؤنٹر میں ان کی شہادت کو ہم سلام کرتے ہیں اور ایک آتنگوادی اور مارا گیا ہے اور اس سے جو یہ آپریشن تھا یہ پاپی سمیہ تک چلا تو اس لائکے میں ابھی اور بھی آتنگوادیوں کی چھپے ہونے کی سوچنا مل سکتی ہے تو ابھی آپریشن فارمالی کالا آف نہیں سر کیا کچھ ریکاوریز ہوئی کیا ایم فور میکزین بھی ملی ہے کیا کچھ ریکاوریز ہے ان سے ویپنز ہیں آئی ڈیز ہیں گرنیڈز ہیں اور باقی جو جو باقی کھانے پینے کا سامان ہے کچھ پاکستان ملتی ہیں چیزیں ہیں یہ نئے دھپ ہے جس کی سلاکی میں آیا ہے اور جیدہ آدم گاندیوں کی چھپے ہونے کی بھی زمان ایک آپریشن آرگیل سکر پیف پولیس سبھی کا جوائنٹ آپریشن ہوا پر سلاکی میں چل رہا ہے جب تیرس کے چیلیر حایر ہوا ہے اس میں سلاکی کو پر ایکارڈن میں لیا گیا ابھی آپریشن ہوا جا رہی ہے زلا کٹھوہ کے ہیرہ نگر میں آپریشن کے دوران دہشت گردو نے اس اس پی کٹھوہ انائی چودری کے ساسا ڈی آئی جی جمعو کٹھوہ رین سنیل گپتا کی گاڑی پر بھی حملہ کیا اس دوران دونوں کو کسی قسم کی چوٹ نہیں آئی اور دونوں محفوظ ہیں واضح رہے کی علاقے میں کل رات سے آپریشن جاری ہے ہیرہ نگر کٹھوہ میں ہلاک کیے گئے دونوں دہشت گرد بھاری ہتھیاروں سے لیس تھے ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں ہتھیار اور گولہ بارود برامد ہوا ہے ایسے میں ان کی ہلاکت ایک بڑی کامیابی مانی جاری ہے دہشت گردوں کے قبضے سے ایک ایم فور اور ایک ایک ایس سینٹ آلیس رائفل بھی برامد ہوئی ہے اور اس کے علاوہ دہشت گردوں کے قبضے سے کئی میکزین سینگ ڈو راؤنڈ چند گرینٹ اور کافی مقدار میں نقن رقم برامد کی گئی پاکستان میں بنی کئی اشیا جیسے چوکلٹ خوشک میں واجات چنے اور عدویات بھی ضبط کی گئی ہیں اور اس سب کے علاوہ بھی ان کے قبضے سے کافی سامان برامد ہوا ہے ہیرہ نگر آپریشن میں پہلے دہشت گرد کو کر رات اور دوسرے کو آز صبح ہلاک کیا گیا نیوزیٹین کی ٹیم نے دونوں مقامات سے پوری صورتحال کا جائزہ لیا یہ جو دو آتنگوادی ہے انہی پہاڑ ان کو چیرتے ہوئے ہیرہ نگر سیکٹر سے انہوں نے انفلٹریٹ کیا ہے پاکستان سے آرمز اور ایمینیشن کے ایک باری خیپت ان کے ساتھ تھی امکار سنگھ تھا وہ یہاں پہ رہتا تھا اور اس کے گھر والے بھی یہاں پہ رہتے تھے تو اس کی وائف اور اس کو انہوں نے پانی مانگا کیونکہ ان کو بوگ لگی تھی پانی مانگا کھانا مانگا لیکن انہوں نے ان کو دینے سے انکار کیا اس کے بعد جب انہوں نے جو دونوں میع بیوی ہیں انہوں نے جب شور کرنا شروع کر دے انہوں نے کہا کہ آتنگوادی یہاں پہ آئے ہیں اس کے بعد ایک آتنگوادی جو میں آپ کو بتا دوں اگر میری کامرمن آپ کو یہ سڑک دکھائیں گے تو جس سڑک پہ اب اس وقت ہم ہیں تو یہ جو سڑک ہے اور جہاں پہ آپ کو یہ لوگ دکھ رہے ہیں اسی کے پاس آپ کو یہ جو ڈاٹ دکھ رہے ہیں یہ بیسکلی اسی جگہ پہ جو پہلا آتنگوادی جو کل شام کو مارا گیا تھا یہاں پہ اس دکان کے سامنے پہلے تو دکان دکھانے کی کوشش کریں گے دکان کے سامنے وہ بیٹھ گیا اور اس نے یہاں سے چلانا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ اگر کوئی بھی یہاں باہر نکلا تو ہم یہاں پہ آتنگ مارنا ہے ہم سب کو مارنے آیا ہیں یہاں پہ اس کے بعد جب یہ پہلا آتنگوادی جو دوسرا آتنگوادی جو آج مارا گیا وہ آگے چلا گیا لیکن یہ جو آتنگوادی ہے وہ یہاں پہ ہی رہ گیا اور اس نے یہاں پہ اس گرینیڈ سے کو پھینکنے کی کوشش کی لیکن گرینیڈ ہاتھ میں ہی پھٹ گیا میں سام کو بیسکل گھر پہ تو نہیں تک کھڑ ہوا تھا میرے کو بیسکل گھر پہ نے پھونکیا کہ ایسے ایسے دو بندے آئے ہیں ہماری گھر پہ بیٹھے تھے چیر لے کے دونوں آدمی وہ پانی دونوں نے دونوں نے اندر سے کنڈیل کھا کے بند تھی ایک گھر پہ لی تھی ایک میری بیٹی تھی اندر تو میرے کو پھونکا تھا پھر میں نے دوبارہ لڑکے کو پھونکیا ہے ایسے ایسے بعد وہ بولا کوئی نہیں لگícul میں کہا ہے ہماری ہرمارے لگوں میں اس کے پاس پہلے آئے تھے اس کے پاس لگا ہے اس جگہ پہ جو یہ گاؤں ہیں اس کے دوسرے جگہ پہ آئے ہیں اور اس جگہ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ کو پیڑ ہی پیڑ دکھیں گے اور گنا جنگل دکھے گا یہاں پہ ہی آج جو دوسرا آتنگوادی ہے اس کو یہاں پہ مار گرائے گیا ہے مشکت کافی ہوئی اس کو مار گرانے کے لیے رات بر وہ لوکیشنز چینج کرتا رہا کبھی وہ جو سڑک جس راستے سے ہم نے پہلے سڑک دکھائی تھی وہاں سے آکے پھر یہاں پہ لوکیشنز چینج کرتا رہا لیکن آج صبح اور رات کو جب سی آر پی اپ کا جو جو جوان تھا اس کو جب گولی اس نے ماری اسے وہ شہید ہو گیا مدبردیش کے رہنے والا لیکن آج صبح سیکیورٹی فورسز نے اس کو ٹریک ڈاؤن کیا کافی گولی آباری کے بعد آج صبح اس کو مار گرائے گیا ہے اسی جگہ پہ جہاں پہ یہ آپ کو دکھائیں گے یہاں اسی سپارٹ پہ وہاں بلڑ بھی ہے جس کو ہم نہیں دکھا رہے ہیں بلڑ کے بہت سارے نشانیں وہاں پہ یہاں پہ جو لوگ ہیں انہوں نے اب راحت کی سانس لی ہے یہ رات بر لوکیشن چینج کرتا ہے کبھی نیچے کبھی اوپر جائے اسی جنگل کا سہرہ لیتا رہا ہے آگے پیچھے رہتا گیا رات بر رات بر اور صبح بھی اس نے پہلے نیچے فائر کی اس کے بعد پھر جہاں پہ آگیا اپنے سیکیورٹی فورسز نے دونوں کو مارا کتنی بڑی اپلپ دی ہے اور آگے کیا کرنا چاہیے بہت بڑی اپلپ دی ہے اور میں جی این کے پولیس اور آرمی کا اور سی آر پی کا بہت بہت درنے بات کرتا ہوں جو ہمارے گاؤں میں آ کر ہمارے لوگوں کے رکشہ کی کامرمان چاند کے ساتھ میں سمیر بھٹ نیوز ایٹین حیرہ نگر کٹھوہ اس ویچ بھدروہ کے چھترگر میں بھی سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن جاری ہے علاقے میں کل رات دہشت کردو نے فوج کی ایک چوکی پر حملہ کیا تھا اور اس میں چار سے پانس سیکیورٹی اہلکاروں کی خبر ہے مگر اس حوالے سے بازابطہ طور پر تذدیق ہونا باقی ہے علاقے میں بڑے پیمانے پر سیکیورٹی اہلکاروں کی تیناتی اور سرچ آپریشن جاری ہے ڈی آئی جی ڈورا رامن رینج شریدھر پاٹل نے انکاؤنٹر سائٹ سے واپس آنے کے بعد کہا کہ فوج اور پولس کے مشترکہ کیمپ پر دہشت کرد حملہ پرامن معاہول کو خراب کرنے کیلئے کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کی جوائنٹ کیمپ پر حملے میں ملوث دہشت کردوں کو جلد ختم کیا جائے گا ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ تین سے چار دہشت کردوں کا گروپ پاکستان کی سپانسر دہشت کردی کی اس مزدلانہ کاروائی کے لئے ذمہ دار ہے انہوں نے کہا کہ یہ بہت مشکل علاقے اور سرچ آپریشن میں وقت لگے گا پچھلے کئی دنوں سے ٹیریٹس کے گروپ کی یہاں پہ مومنٹ کی خبر ہمیں مل رہی تھی جو ہماری انٹیلیجنسیز ہیں جو پولیس کی انٹیلیجنس برینچ ہے ان کی طرف سے انفارمیشن آ رہی تھی اس کے چلتے ہیں آرمی اور پولیس پولیس کی جو ایسو جی کی ٹیم ہے ہم لوگوں نے جو ہائیر ریچس ہے ہائیر ریچس میں جگہ جگہ پہ اپنے پوسٹ جو ٹیمپریری پوسٹ ہے اس کو اسٹیبلش کیا تھا جو روڈ سے وہاں پہ ناکے لگایا ہوئے تھے یہ ایک ڈسٹرک کٹھوہ کو کنیکٹ کرنے والا مین روڈ ہے جہاں پہ چھتر گلہ جو پاس آتا ہے باؤنٹری ہے دونال ڈسٹرک کی وہاں پہ ہمارا ایم می سی پی ناکہ لگتا ہے پلس ساتھی ساتھ ہم نے ایک وہاں پہ پوسٹ بے اسٹیبلش کی ہوئی ہے یہ پوسٹ جوائنٹ ہے آرمی اور پولیس کی ایسو جی کی جوائنٹ پوسٹ ہے اس پوسٹ پہ رات کو جب ان کی چکنگ چل رہی تھی اور چکنگ کے ساتھ ساتھ جب سسپیشوز مومنٹ وہاں کے پوسٹ کے ہمارے سنتری نے دیکھی اور اس پوسٹ مومنٹ کو اس نے چالنج کیا تو اس کے بیسز پہ ایکسچنج آف فائر شروع ہوا فائر کافی ٹائم تک چلتا رہا تقریباً ایک ڈیٹھ گھنٹے تک ہم نے اپنا موچہ سنبھالے رکھا جو جو جوان وہاں پہ ہیں آرمی کے ایسو جی کے انہوں نے بہت اچھا ڈٹ کے مقابلہ کیا مقابلے کے دوران کچھ لوگ جو ہے ہمارے زکمی ہوئے ہیں سبھی لوگ سٹیبل ہیں آؤٹ اوڈ ڈینجر ہیں جس میں ایک پولیس والا بھی ہمارا ہے اور ابھی اس پورے علاقے کو ہم نے سرچ کرنا شروع کر دیا ہوا ہے سرچ میں جتنی بھی اچھی ہماری موڈرن ایکپوپنٹ ہمارے پاس ہے ان کو نیوٹرلائز کر رہے ہیں اور جلد ہی جو گروپ یہاں پہ گھوم رہا ہے اس کو نیوٹرلائز کر رہے ہیں جب کشمیر میں حالیہ دنوں میں ہوئے دہشت گردانا واقعات پر کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے بی جی پی حکومت پر سخت تنقید کی انہوں نے ٹویٹ کیا انہوں نے جب کشمیر میں موت کے گھاٹ اتارے دیئے گئے شردھالوں کے پریواروں کی چیخیں سنا ہی نہیں دیتی ہیں اور ریاسی کٹوہ اور ڈوڑا میں الگ الگ دہشت گردانا واقعات ہوئے لیکن وزیر آزم ابھی بھی جشٹ میں مگن ہے راہل نے لکھا کہ یہ ملک جواب مانگ رہا ہے آخر بی جی پی حکومت میں دہشت گرد حملوں کی سازش رشنے والے پگڑے کیوں نہیں جاتے جب کشمیر کانگریس کے صدر بکار رسول وانی نے سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران جمعوں میں مسلسل ہو رہے ہیں حملوں پر تشویش کا اظہار کیا اور سوال کیا کہ انتظامیہ ان حملوں کو روکنے کے لیے کیا کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ نریندر موڈی منموہن سنگھ کے دور حکومت میں ان سے سوال کیا کرتے تھے کہ دہشت گرد کہاں سے آ رہے ہیں وانی نے کہا کہ آج موڈی کو جواب دینا ہوگا کہ یہ دہشت گرد کہاں سے آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ امرناتی آترا شروع ہونے والی ہے اسے میں اس طرح کے حملے افسوسناک ہیں انہوں نے ان حملوں کی مضمت کی اور ملوث افراد کی خلاص اخت کاروائی کا مطالبہ کیا ملٹنسی کبھی کم کبھی زیادہ لیکن پینتیس سال سے یہ ختم ہوئی نہیں لیکن آپ بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو کہ ہم نے ختم کی ملٹنسی حالات بہت ٹھیک ہے ٹیررسٹ انسیڈنٹ کوئی ہو نہیں رہا ہے تو یہ ہو کیا رہا ہے پھر اس بات کا جواب تو دے نا پرائیم منسٹر اور ہوم منسٹر لہٰذا جو ہوا ہے اس کو ہم سخت کڑے الفاظ میں اس کو کنڈم کرتے ہیں اور ہمیں بہت دکھ ہے کانگریس پارٹی کو بہت دکھ ہے کانگریس پارٹی چاہتی ہے کہ حالات صدرے جمع کشمیر میں ٹورسٹ کا فلو بڑے جمع کشمیر کے لوگ خوشحال زندگی حضارے خوشحالی کی طرف جائے خوشحالی کی طرف بڑے جمع کشمیر اور یہاں امیجیٹلی الیکشن ہو لوگوں کی سرکار بنے یہ ہم چاہتے ہیں جو نرندر مودی جی بار بار کوششن پوچھتے تھے منہون سنگھ جی کو کہتے تھے کہ آپ کے پاس آرمی ہے آپ کے پاس سکیورٹی فورسز ہیں پھر یہ ٹیررسٹز حملے کیسے ہوتے ہیں ٹیررسٹ آٹیک کیسے ہوتے ہیں اور ہم وہی کوششن الٹا مودی جی کو پوچھ رہے ہیں کہ یہ انسیڈنٹس کیسے ہو رہے ہیں آپ نے پورا ڈول بجایا پوری کمپین میں ہم نے جمع کشمیر کے حالات صدا رہے ہیں تو آپ جواب دیجئے ان باتوں کا نیشنل کانفرنس کے ساتھ جوکر فاروق عبداللہ نے کہا کہ بدقسمتی سے ہمیں ابھی بھی پڑوسی کے ساتھ مسئلہ ہے اور پڑوسی کے ساتھ مسئلہ فوجی کاروائیوں سے حل نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اپنے پڑوسی سے بات نہیں کریں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اور انہوں نے کہا کہ دہشتگرد آتے رہے ہیں اور ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بے گناہ لوگ مرتے ہیں انہوں نے کہا کہ امرناتی آترا شروع ہونے والی اور اس میں اگر کوئی چھوٹا سابھی واقعہ ہوتا ہے ایسے میں باقی ملک میں نشانہ بنایا جائے گا جبکہ ہم کشمیری اس کے ذمہ دارت نہیں ہیں اگرے گناہ نمیری بست نہیں ہے باستر کنید کی طرف کی طرف کی طرف کنید کنمہ ہوتا ہے کونے حال دارت نہیں ہے انہوں نے کہا گزورکا اور رس Useful یہ لوگ چونگوں monsters کہ انہوں سیرになکی ہے یہ اس کے دن یو زیادی ہوتا ہوتا موسکتی اگرد سنگیز حسنا تک کاظتوں آپ کیوں کی طور پر رکھائیں معلومات انتصار کاملتا ہے کہ حمید ویسرائیل اس میں سوڈیش مانتا ہے significant. And this is the way we find that in India also unless we talk to our neighbours we will not be able to solve the problem that we have here because these terrorists are coming over the border and they continue to come. Whichever government tomorrow is in here we will have to still face the same thing. And Innocent People die کریں کہ اچھا دارا cherry ایک رکھی ہیں کہ ایک دراعت کو صریح بھی۔ ان کی تقشید یہاں پر انکھا ہے۔ وی ملک اللہ علیہ وسلم منتظر ہمونے ہیتا ہے۔ بلکış قرم یہاں سوٹا ہیتا ہے؟ اور ہمارے چارا ہیترا کرنے کے لئے کیا ہے۔ دکٹر فارق عبداللہ کے بیان پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے سینئر بی جو پی لیجر کبیندر گپتہ نے کہا کہ پاکستان ایک ناکام ملک ہے اور پی اوکی میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے توجہ ہٹانے کے لیے وہ جمع کشمیر میں دہشت پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ فارق عبداللہ کو سیکیورٹی فورٹس پر یقین رکھا چاہیے جو ایسی طاقتوں کو موت اور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اس پر تو فارق عبداللہ صاحب کی جوان نہیں کھلتی لیکن ہر بات میں بھارت سرکار کو دو سی ٹھہرانا اور سوکشہ والوں کو کٹگرے میں کھڑا کرنا یہ غلط ہے بھارت سرکار کی نیتی ہے اور اسی حساب سے کام چلے گا ویدیش نیتی کے مادیم سے ہم پورے وشو میں سفل ہوئے ہیں سرجیکل سٹرائک کے بعد کافی صدر گئے تھے لیکن ویدامنا یہ ہے کہ پاکستان میں کس سے بات کی جائے نہ تو سرکار نام کی کوئی چیز نہیں ہے آرمی ان کو چلاتی ہے آرمی کا کوئی سٹینڈر نہیں ہے آئی ایس آئی ملٹنٹ آرگنیشن ان کے پیشے سپورٹ کرتی ہیں کوئی اپنی بات پر ٹکتا نہیں ہے تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو خود با خود ختم ہونے والا ہے ان کے خود جو اس وقت اسمجس کی ستی بنی ہے وہاں پر جو خلافت ہو رہی ہے پیوکے میں تو اٹینشن ڈائی ورڈ کرنے کے لیے اس پرکار کے پریاس کرتے ہیں لیکن اس پریاس کا مو توڑ جواب دیا جائے گا سرکشابل جن کو جیرو ٹالرنس کی نیتی پر ہم کام کر رہے ہیں سرکشابلوں کو فل سپورٹ ہے اپنا بلیدان دے کے بپریت پر ستیوں میں کام کرتے ہیں کیا پھارکند اللہ صاحب سے میں اس کے لیے کہنا چاہتا ہوں سچے من سے بتائیے کیا پتھر باجی ختم ہوئی یا نہیں ہوئی آج مہاں پر کلنڈر جاری نہیں ہوتا آج حریت اور جماعت جیسے سنگٹھن جو منی رانڈنگ یا پیسہ حوالہ کا پیسہ لے کر کے کام کرتے تھے وہ رکے یا نہیں رکے وقت ہوگے ایک چھوڑے سے بریک کا جلد ہوں گے حاضر ستا مڈی پولیس نے چھوپے ماری کر ساتھ آرپیوں کو کیا گرفتار آرپیوں کے پاس سے عوید ہتھیار برامت سمجھے گا میں فانسی لگا کر ایک ویکتی نے کی آتمہتیا پولیس ماملے کی جاچ میں جھوٹی انپور میں نرس سے ابھدرتا پولیس نے آرپی کو کیا گرفتار گھٹنا کا ویجو ہو رہا وائرٹ ویدشا میں انڈسٹریز ایریا میں بھیشر آگ فائٹ بریگٹ کی گاڑیاں موقع پر موجود کیتنا شک کا فیکٹری میں ہوتا تھا نرمار کانکیر میں نبالک کیا پرڑکا آرپی گرفتار پنکھا جور پولیس نے آرپی کو کیا گرفتار آرپی سے نبارک لڑکی کو چھوڑایا امبیقا پور میں پتی کی موت کے بعد محبجر آشی پانے کے لیے دردر بھٹکری پیڑت محلہ بجلی خمبہ لے جاتے وقت ہوئی تھی موت کوٹ کے آدیش کے بعد بھی نہیں سن رہے ادھکارے ان دور میں ایک ہزار کلومیٹر دور سے آئے لوت کرنے بدمہ آشترہ کھنڈ سے آئی لوت کینگ سی سی ٹی وی کے ادھار پر پولیس نے کی کاروائی کانپور میں بسپانی تا پینٹو سنگر کی حدیہ کا معاملہ پولیس کے ہاتھ لگا مکھی آروپی محمد عاصف اور پپو گرفتار بارہ بنکی میں اٹھ بیڑ میں دس ہزار کا انامی خائل اسپطال میں خائل بدماز بھرتی ایک تمنچہ اور کارتوس پر آمد ہر دوئی میں گھر باہر سو رہے لوگوں پر پلٹا ٹرک ایک ہی پروار کے آٹھ لوگوں کی ہوئی موت بالو سے بھرا تھا ٹرک سی ایم یوگی نے لیا ہاتھ سے کسگیا انمارگر جنکشن پولیس نے ہنی ٹراب گروہ کے پانچ سدسوں کو کرک رفتار وہیں ایک فرار آروپی کے تلاش جاری فلیٹ دکھانے کے بہانے بلا کر کیا تھا بلیک میل بی جے پی جمو کشمیٹ کے ساتھ رویند رائنا نے فارق عبداللہ کو نشانہ بنایا ہے رائنا نے کہا کہ فارق عبداللہ کو چاہیے کہ وہ پاکستان اور دہشتگردوں کی وقالت کا نب بند کرے جو جوم کشمیر میں خون کی ہولی کھیل رہے ہیں انہوں نے کہا کہ فارق عبداللہ بتائیں کہ دہشتگردی کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے یا نہیں ڈاکٹر فارق عبداللہ صاحب کو پاکستان کی پیروی کرنا بند کرنا چاہیے پاکستان نے کشمیر کے اندر خونی کھیل کھیلا ہے پاکستان نے پورے جمو کشمیر کو لہو لہان کیا ہے پاکستان نے جمو کشمیر کے اندر بربادی کے منظر لائے ہیں پاکستان آتنک وادیوں کی گھس پیٹ کروا کا جمو کشمیر کے اندر خونی کھیل کھیل رہا ہے بے گناہ لوگوں کا قتل جمو کشمیر کے اندر پاکستان کروا رہا ہے اور پاکستان کی نندہ کرنے کے بجائے پاکستان کو آئینہ دکھانے کے بجائے پاکستان کا جو کالا بدنوما چہرہ دنیا کے سامنے لانے کے بجائے ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کو پاکستان کے ساتھ باتچیت کی پیروی نہیں کرنی چاہیے نیشنل کانفرنس کے سینے لیٹر محمد سعید آخون نے جمو کشمیر میں دہشت کردانہ حملوں کی مضامت کی ہے آخون نے کہا کہ دہشت کردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ اس طرح کی بزدلانہ کاروائیوں سے قوم کو اچھا میسج نہیں جائے گا انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ یادرہ پر تھے جن کو نشانہ بنایا گیا انہوں نے کہا کہ اسلام اس طرح کی حرکات کی اجازت نہیں دیتا مضامت کرتے ہیں یہ جو پاکستان نے پھر یہاں دہشت گردی شروع کرنی شروع کی ان کو اچھا نہیں لگتا ہے چاہید کشمیر کے لوگ طرح کی طرف جا رہے ہیں وہ ٹورس آ رہے ہیں کرونوں کے لاکھوں میں نہیں کرونوں کی طائدہ میں میری خلق کشمیر برا ہو ہے ٹورسوں سے اگر ایسے ہی حالات پیدا رہیں گے تو نامنکن ہے پھر ٹورس کو یہاں آئے گا اور پاکستان کو چاہے کہ وہ اپنے ملک کو ٹھیک کرے یہ دہشت گردی جو حملے کروا رہا ہے وہ جا آپ نے وہ میلٹر کو یہاں بیجنی کی کوش کرے وہ بند کرے کیونکہ ان کی اپنی ملک کی حالت خراب ہے لہٰذا ہندوستان کی طرف جتنا بھی وہ قدم بڑھائیں گے وہ خود نقصان میں ہو جائیں گے ہندوستان بہت بڑا ملک ہے مقابلہ کر سکتے مقابلہ کیا بھی ملٹنسی کافی حد تک ہم نے قابو بھی کی ہے لیکن ابھی ہے ملٹنسی یادریوں کو مارا یہ کون سا اسلام ہے یہ کون سا مذہب ہے اگر پاکستان ڈعویٰ کرتا ہے کہ ہم اسلامی ملک ہے تو لیکن یہ قتلی ہم کیوں کروا رہے ہیں لہذا ہم کنم کرتے ہیں اسیز کو اور ان جو بیچارے مارے گئے ہیں ان کے ساتھ پوری ہمدردی رکھتے ہیں اور یہ امید رکھیں گے مرکزی سرکار اور ریاستی سرکار سے کہ آئی دہ آئی سے واقعات نہ ہو جب وہ خطے میں حال ہے دنوں میں دہشت کردانے واقعات میں ہوئے اضافے پر نیشنل کانفرنس نے تشویش کا اظہار کیا فادی کے صوبہ ایسا دررت علال گبتہ کا کہنا ہے کہ حکومت کو تخریبی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات کرنے چاہیے خاص کر پچھلے ڈیٹھ سال سے جمہور صوبہ کے اندر بھی اس قسم کی گتیوی دیئیں پہلے تو پونچھر زوری کے اندر بڑی ہی آپ نے دیکھا اور پھر پرسو ہی ریاستی کے اندر اب کٹھوہ ڈسٹرک کے اندر ڈوڑا ڈسٹرک کے اندر جنہی پورا ہی ہمارا جمہور پرابنس جو ہے ملیٹنسی کی لپیٹ میں آ گیا ہے بہت بڑا کنسن ہے اس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سطر پہ رویو ہونے چاہیے تاکہ یہ جو بڑھتی ہوئی گتیوی دیئیں ملیٹنسی کی یہ پورے صوبہ جمہور کشمیر تو پہلے ہی تھا اور اب جمہور کو جس کی طرح لپیٹے میں لیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ کہ بہت ہی ایک بیشے ہے سوچوچار کا بیشے ہے اور خاص کر یہ تو بلکل ڈوڈا ڈسٹرک کے اندر آنا یا کٹھوہ ڈسٹرک کے اندر آ جانا یا ریاسی ڈسٹرک کے اندر ملیٹنسی کا ہونا میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں یہ انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں ہماری شاید اس میں کوئی کمی ہو رہی ہے یا وجوات کیا ہیں یہ تو ان کو دیکھنا چاہیے اور میں سینٹر گورنمنٹ سے اپیر کرتا ہوں کہ صاحب اس قسم کیا جو سسٹم جمہو کشمیر کے اندر بڑھا ہے پہلے آپ نے دیکھا کشمیر کے اندر ٹارگیٹ کیلنز ہوئی ہیں جو پہلے بہت کم ہوا کرتی تھی اور پنچھر جوری خاص کر جمہو صوبے کے اندر ہماری سرکار کے ٹائم میں بہت ہی تھا ہی نہیں سسٹم ہی نہیں تھا پنچھر جوری کے اندر اس قسم کی ملیٹنسی اب پچھلے ڈیڑھ پوڑے دو سال سے چل رہی ہے اور ابھی تک کوئی وہاں کوئی ایسا سسٹم نہیں بن پایا ہے کہ اس قسم کی گٹی پیڈیاں جو ہیں وہ کم ہوں یا کمزور پڑے دیکھنی رہا ہے پیڈی پی کے ترجمان آدھے دے گپتہ نے کہا کہ جمہو کشمیر میں جس طرح سے دہشتگرد جمہو خطے کے مختلف حصوں میں حملے کر رہے ہیں اس میں پوری طرح سے پالسی مفلوج ہے گپتہ نے کہا کہ حکومت کو لوگوں میں تحفظ کا احساس پیدا کرنے کے لیے فوری اقتماد کرنے چاہیے اور جم کشمیر میں انٹیلیجنس بنگ کو مضبوط کرنے کی اشد ضرورت ہے ہم تو پہلے سے کہتے آئے ہیں کہ پالسی پیرلیسس ہے جب رجوری پونچ میں اٹیک ہوتے تھے تو یہ لالچوں کی فوٹو دکھاتے تھے کہتے ہیں سب ٹھیک ہے تو تب بھی چھپ رہے آپ لالچوں دیکھ لیا آپ نے پہل کام دیکھ لیا آپ نے سب خوبصورتی دیکھ لی آپ نے پیس دیکھ لیا کشمیر کا لیکن اپنا بیک یار تھا جو جو آپ کا پیس فل بیک یار تھا جمو میں وہ ہٹ کر گیا آپ دیکھیں ملٹینٹس نے کیا کیا ہے جمو میں تین ہی حصے ہیں پیر پنجال جمو اور چناب ویلی تینوں میں اٹیک کیا ہے پیر پنجال میں رجوری پونچ میں کرتے رہے آپ نے ریاٹ نہیں کیا آپ نے کوئی طریقہ نہیں دونڈا آپ نے ان کو اندر سے اپنی پولیسی چیز نہیں کی وہ ریاسی آئے ریاسی انہوں نے اٹیک کیا اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کر رہا ہے نہ اس کے اوپر سوال اٹھایا جا رہے ہیں آپ بھی دیکھیں گے اگر پیس دیکھنے مگر آپ الجی منود سنہ کو دیکھیں گے کہیں پر پیڈی ٹرانسپلانٹیشن کر رہے ہیں وہ آنہ تناک میں بیٹھ کے سی ہیڈ آف دی یونین تیریٹریز ایکٹنگ لائک دائٹ آپ انکاؤنٹرز کتنی سیریسنس ہے جمو کے بارے میں اور جمو وہ ہے جہاں پر جھنڈا اٹھایا جاتا ہے جہاں پر پیس فلی ہم لوگ اپنی اپنی پیس فلی ہم اپنا روزگاہ چلاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جو ڈاکٹر فارو کبھولا نے بھی کہا ہے کہ پاکستان سے باتشید کرنی ہوگی ملٹری ایکچن کوئی حال نہیں ہے دیکھیں دیز آر انٹرنیسل پر اٹلیس پہلے آپ اپنی جگہ جہاں بیٹھے ہیں آپ اس جگہ پہ اپنے آپ کو سٹرنٹھن کریں گے نہیں کریں گے آپ کو پاکستان یا ملٹن آؤٹفٹ سے آپ امیدیں جو رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کی الگ بات ہے اچھا ہے سیکنڈری پارٹ پہلے اپنے گھر کے اندر آپ کو سٹرنٹھ کرنی ہے آپ کو انپوٹ انٹیلیجنس انپوٹ پراپر چاہیے آپ کو آپ کو اپنی سیکیورٹی سیکیور کرنی ہے وہ ہے نہیں بتا آپ خود سوچیں جمہوں میں لوگ گاؤں میں کھلے میں باہر سوتے ہیں گرمیوں میں یہ تو چل کے کبھی بھی کسی کو وہ بھی گولی مار دیں گے سیفٹی رہی نہیں نا اگر سیفٹی نہیں رہی تو جمہوں اور کشمیر میں اب تو فرق ہی نہیں رہا سیفٹی کے معاملے ہیں الٹا کشمیر مجھے لگتا اب زیادہ سیف ہو گیا جمہوں تو کمپلیٹلی ننو سڑک پہ لاکر کھڑا گیا کانگریس سے جمہوں خطے میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی پر شدی تشویش کا اظہار کیا کانگریس کے ترجمان ساحل شرما نے کہا کہ حکومت کو جمہوں کے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جمہوں صوبہ اور خاص طور سے پیر پنجال کی بات کی تھی کہ بھئی اسے جو ہے یہاں سے آن تک مکت ہو گیا اور اس کا ٹھیک ایک دن کے بعد جو ہے وہ ڈانگری کی جو ہے وہ کھٹنا ہو گئی اور آپ دیکھیں کہ تین دن پہلے چار دن پہلے ہمارے یاتریوں کے اوپر حملہ ہوا ہمارے دس سے زیادہ یاتری جو ہے وہ شہید ہو گئے کئی گھائل ہوئے ایک دن ہوا اور پھر اب جو ہے وہ بشنا کے اندر مطلب کی بڑے عرصے کے بعد ہم جو ہے بڑا پہلے سنا کرتے تھے کہ جمہوں میں جو ہے حملے ہو رہے تو یہ بڑا ایک سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی جو ہے لوگوں کے من میں جو ہے وہ بڑا ڈر جو ہے وہ بیابت ہو گیا ہے اور میں سن رہا تھا میں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کو بھی جو ہے کئی ڈیبیٹس میں سن رہا تھا اس کو انٹیلیجنس فیلیر کا نام دیا جا رہا ہے سیکیورٹی فیلیر کا نام دیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے ہمیں 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 جو سرکشہ بل ہے ان کے اوپر تو کوئی جو ہے وہ پرشن چین جو ہے وہ نہیں ہے ہم یہ چاہیں گے ہم سرکار سے بھی یہ کہنا چاہیں گے کہ بھئی آپ کڑے قدم اٹھائیے لوگوں کے مند میں ڈر ہے اور پورا وپکش جو ہے وہ آپ کے ساتھ کڑا ہے آپ ہی تو کہا کرتے تھے میں آج کی جو پردھان منتی جی ہیں وہ ایک دور میں کہا کرتے تھے کہ سیما کی سرکشہ کی آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کیا مانگ رہے گی کیونکہ جمہوریجن میں واپس جو ہے ملٹینسی پنپ چکی ہے اس کے بعد جو ہے امانات کی یاترہ شروع ہونے والی ہیں کیا مانگ اٹھائیں گے دیکھیں ہماری صرف پر صرف یہ ہی مانگ ہے کہ لوگوں کو سرکشہ کا احساس کرایا جائے ان کے اندر سرکشہ کا بود ہو اور میں سرکشہ بنوں سے اور خاص طور سے جو سرکار ہے کیونکہ سرکار ہی کہا کرتے تھے کہ سیما کی سرکشہ کن لوگوں کے ہاتھ میں آپ کو یاد ہوگا جو آج کے پردھار منتی جی ہیں جب وہ پرائی منسٹرین ویٹنگ تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ دلی میں بیٹھی ہوئی کمزور سرکار ہم اس طرح کا بیان تو نہیں دیں گے ہم صرف ان سے یہ گزارش کریں گے کہ لوگوں کے مند میں جو سرکشہ ہے اس سرکشہ کے بھاو کو باہر نکالیے سرکشہ بلوں کے ہاتھ کو کھولیے تاکہ وہ جو یہ جو militant جو تتو ہے ان سے وہ کڑائی سے جو ہے وہ نیپڑ سکے بی جو بی کے سینئر لیڈر سوریند رمبردار نے جمعوں میں ہوئے دہشت کردانہ حملوں پر عدی عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے انہوں نے کہا کہ حکومت اور سیکیورٹی ایجنسیا دشمنوں کو موت اور جواب دینے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے جو یہاں کا امن خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسی بزدلانہ کاروائیوں میں ملوث افراد کو بخشا نہیں جائے گا انہوں نے کہا کہ حکومت نے وادی میں دہشت گردی کو کم کیا اور بہت جلد اسے جمعہ کشمیر سے مکمل طور پر جڑ سے اکھار پھینکنے کے لئے پرعظم ہے اگر سے کہنا ہے کہ پی ایم موڈی جو ہے وہ پاکستان لیڈرز کی ٹویٹ کا جواب دے رہے تھے اور دوسرا اس نے جو ہے ریاسی ٹیرر ریٹ کو کرنے کا اس کو ٹائم نہیں ملا ہے کس طرح دے دیکھ کانگریس ہائز لاؤسٹ اس کے ٹیبل دیکھیں کانگریس اب ہے نہیں تیسری بار کانگریس ہندوستان کے ووٹرس نے ہندوستان کے عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے تو ان کا کوئی منڈیٹ نہیں ہے کسی بھی صورت میں اس طرح کی بات کرنے کا جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہوتی ہے اس میں پی ایم صاحب کا یا گورنمنٹ اپ انڈیا کا ایکسٹرن ایفیرز کا کیا منڈیٹ ہے ان اوچھی باتوں کو لے کر کانگریس کو پریز کرنے چاہے نہیں تو ہندوستان کا عوام اور ان کو لطاٹ یہ بھی کہنا ہے کہ موڈی جو دعویٰ کر رہے ہیں جس طرح سے موڈی گورنمنٹ کہہ رہی ہیں کہ پھر وہ شادیٹ ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ نارمل سے لائی ہے لیکن پچھلے دہ سال سے جو ہے انوسینٹ جو پیپل ہے وہ یہاں پہ مارے جا رہے ہیں اور حالات جو ہے وہ پہلے کی ہی طرح ہے اور کچھ بہتر نہیں ہوئے نہیں اس جو ابھی یہ ترجری ہوئی ہے اس کو ہم لوگ بہت سیریس لے رہے ہیں اور جمہو کشمیر ایڈمیسٹریشن آتے آتے ہیں ایل جی صاحب وہاں اس نے سیکیورٹی ریویو بھی لیا ہے یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑی خبر ہے اور بہت گمبیر خبر ہے یہ پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹیڈنگ پرابلم سے آہ سٹیٹ گبر آتا ہے ہم لوگ سکشم ہیں ایسے چیلنجز کو اٹل کرنے کے لیے اور آگے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے اگر پاکستان اس طرح سے آہ گلت حرکت ایک کرتا رہا تو اس کا خامیزہ بھی بھگت نہ پڑ سکتا ہے اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے عمرنات یادرہ شروع ہونے والی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ڈسٹورپ کرنے کے لیے یہ کوشش ہو رہی ہے یہ کہ پاکستان کرنے کی کوشش کر رہے کرے گا پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو سیکیورٹی بیلڈ اپ ہے جو ہمارے آفسرز ہیں سیکیورٹی کے پولیس کے سیار پیپ کے اور جہاں آرمی کی بھی ضرورت ہوگی اور سابق ڈی جی پی ڈاکٹر ایس پی وید نے کہا کہ جو مو ڈیوجن میں حالیہ دہشت کردانہ سرگرمیاں تشویش ناک ہے وید نے کہا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ سیکیورٹی فورس کو کشمیر ڈیوجن سے ہٹا کر جو مو ڈیوجن میں تینات کیا جائے تاکہ وادی کشمیر میں سرگرم دہشت کردوں پر دباؤ کم کیا جائے انہوں نے کہا کہ جو مو ڈیوجن کی ڈیوجن کی ٹاپوگرافی کو مدنظر رکھتے ہوئے آئی بی اور ایل او سی پر کاؤنٹر انٹیلیجنس گریڈ کو مضبوط کرنا ضروری ہے کل رات کو کٹ ہوا میں ہیرہ نگر میں ہوا آہ کوٹا موڈ کے پاس آہ یہ دکھاتا ہے کہ کوئی ایک اور نیا گروپ اندر آئی بی سیکٹر سے آیا ہے ان کی سٹینٹھ کتنی ہے تین ہے چار ہیں مجھے نہیں معلوم وہ وہاں کے آپ سے موقع پر جانتے ہوں گے تو یہ دکھا رہا ہے کہ کوئی گروپ آیا ہے اور کل رات انکاؤنٹر میں ایک ٹیرس مارا گیا ہے اور ریپورٹس کے مطابقے سی آئر پی والا بھی شہید ہوا کچھ سیویلین جکمی ہیں اسی طرح ڈوڈا میں جو شترگلہ بھدروہ کے علاقے میں آہ کل رات کو کنٹیکٹ ہوا وہ آہ ریپورٹس کے مطابق وہ گروپ چھے ساتھ لوگوں کا ٹیرسٹوں کا ہے جو آئی بی سیکٹر سے انفلٹریٹ ہوا ہے اور آہ اس نے آہ بسندگڑھ ادھنپور کے بسندگڑھ علاقے میں آہ یہاں سے گیا ہے وہاں ان کا کنٹیکٹ آہ یہ بی ڈی سی سے ہوا تھا جہاں ایک بی ڈی سی والا کچھ دس پندرہ دن پہلے شہید ہوا وہی گروپ لگتا ہے آگے دو میں ڈیوائیڈ ہو گیا ایک ہٹھوا کی پاڑیوں کی طرف گیا اور ایک بھدروہ کی طرف گیا لگتا ہے جو کل رات کنٹیکٹ ہوا یہ وہی گروپ ہے اس میں چار پانچ ریپورٹس کے مطابق چار پانچ ٹیررسٹ ہیں تو ضرورت ہے جو اندر آ چکے ہیں ان کو جتنا جلدی ہو سکے ان کو نیوٹرلائز کیا جائے اس میں لوکل لوگوں کی مدد بھی لینی چاہیے وقت اگر ایک چھوٹے سی بریک کا جلد ہوں گے حاضر ہملے پر بڑا پردہ فاش خوفی آجنسیوں کا دعوہ ودھان سبح چناؤں کی تیاری کو نشانہ بنانے کے لیے پاکستان کی شہ پر کیے گئے حملے کٹھوا کے ہیرانگر میں مٹبیر دوبارہ شروع ہوئی فائرنگ میں ایک جوان شہید سی آر فیب کے جوان قبیر داس شہید مدی پردیش کے رہنے والے تھے قبیر داس حضروان میں چرغلا میں بھی آتنکیوں کو سرکشہ بلوں نے گھیر آتنکیوں کے ناکے پر کیا تھا حملہ دونوں اور سے رک رک کی گولی بارے ریا سے آتنکی حملے کا چوتھا دن سرکشہ بلوں کا سرچ ابھیان جاری آتنکیوں کو سوچنا دینے پر بیس لاکھ کا انام کا اعلان اسکیچ بھی کیا جاری کشمیری پنڈیتوں کی آستہ کا مہا پروہ خیر بھوانی میلہ چودت جون سے ہوگا شروع آج سے شروع ہوئی ماں خیر بھوانی کی یاترہ قریب آٹھ ہزار شدھالو کے پہنچنے کی امید نوما سونواری کے ریایشی مکان میں لگی آگ آگ لگنے سے گریہستی کا سمان جل کر ہوا راک گجر کھوٹی کے پاس کے جنگلوں میں لگی آگ آگ لگنے سے ون سمپدہ کا ہوا بھاری نقصان ون بیبھاگ کی کرمچاریوں نے اسثانے لوگوں کی مدد سے آگ پر پایا قابو NH44 پر کے لامور پر شعبارامد رامبن پولیس کیوارٹی نے کیا آگیا شعبارامد راشو بجرنگ دل نے آتنکی حملوں کی کڑی نندہ کی سنگٹھن کے ادھرک شراکس بجرنگی نے جمہو میں نیوز 18 سے کی خاص بات چیت کہا ان حملوں کے لیے پاکستان جمعیدار جمہو کشمیر کے پورو ڈیپٹی سی ایم کوینڈرو گپتا نے آتنکی حملوں کی کڑی نندہ کی کہا راجوری کی طرف سے پاکستان دوارہ جو گتی ویدھیاں بڑھ رہی ہیں وہ چنتا جنگ ہے جمہو خطے میں بڑھتے ہوئے دشت گردی کے واقعات کے پیش نظر اکنور کے سرحدی علاقوں میں بھی حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں اکنور کے سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی ایجنسیوں نے چوکسی بڑھا دی ہے اور زمین سے آسمان تک ہر کونی کی نگرانی کی جاری ہے پولیس نے سرحدی علاقوں کے دہات اور شہروں میں گشت کو بڑھا دیا ہے ناکے لگا کر گاڑیوں کی چیکنگ کی جاری ہے سفر کرنے والے ہر شخص پر کڑی نظر رکھی جاری ہے مقامی انتظامیہ اور سیکیورٹی ایجنسیہ مسلسل ہم آہانگی میں ہیں اور صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں جمہو میں جو تین انتقوادی حملے کیے گئے چار دنوں میں جس کو لے کے اکنور کے سرحدی علاقے پلانوالا کے چوکی کے عدین ناکے پہ حصویٰ سمیں ہم موجود ہیں یہاں پہ جمہو اور کشمیر پولیس دوارہ ناکہ لگا کر ہر آنے جانے والے بہانوں کی چیکنگ کی جاری ہے بہان چالکوں کے ڈاکومنٹ سکھے گیا جاری ہے آئی ڈی پروف چیک کیے جاری ہے دستاویت چیک کیے جاری ہے ڈککی کھول کے اس کی چیکنگ کی جاری ہے تاکہ کوئی دشمن دیش کو ہمارے یہاں پہ خلل نہ ڈال سکے پاکستان کی بات طور پر پاکستان ایک کائر ملک ہے جو ہر دم یہی فراق میں رہتا ہے کہ کس طرح سے جمہو کشمیر میں خلل ڈالا جائے پر جو ہماری سکرٹی ایجنسیس ہے وہ بلکل الرٹ موڑ پہ ہے الرٹ آسمان کی بات کرے تو آسمان سے لے کے جمین تک چپے چپے پر نظر گڑا کے رکھی گئی ہے تاکہ جو دشمن دیش ہے وہ خلل نہ ڈال سکے ٹھیک تصویروں میں آپ پھر ایک بار دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جمہو کشمیر کے جو جوان ہیں ہر آنے جانے والے بہانوں کی انسانوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے ان کے دستویج چیک کیے جا رہے ہیں لیفٹنگ گورنر منوز سنہا نے ٹائگ اور ہالس رینگر میں روایتی لوگ تہوار جشت نے بہار دوہزار چوبیش میں شرکت کی اور سنہا نے کہا کہ فن اور فنکار دونوں ان مسائل کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے سنہا نے کہا کہ وہ جم کشمیر کو پرم جگہ بنانے اور یہاں سے دہشتگردی کو مکمل طور سے جڑ سے اکھارٹ پھینکنے کی پوری کوشش کر رہی ہے تین دن پہلے ہی ریاسی میں منوطہ کے خلاف ایک جگن یا پراد آتنکوادیوں نے کیا ہے اسے ایک کلاد جگہ ساہیت سماج کا ہر ایک ورگ ویتیت ہے اور سب کے مند میں گصہ ہے میں اہم کے گصے کو سمجھ سکتا ہوں اور آج اس مند سے میں سبھی ناغریکوں کو یہ یقین دیلانا چاہتا ہوں کہ سیکرٹی فورسس اور ہمارے جمہوں قسمیر پولیس کے سور ویروں کے خوصلوں پر ہمیں پھروسہ رکھنے کی جدورت ہے آتنکوادیوں اور ان کے سپورٹرز کا جمہوں قسمیر کی اس مکتی سے نام و نسان مٹا کر کے ہی ہم سے ہمیں گے انجنئر عبد الرشید شیخ کی جیل سے رہائی کے لیے کوشش تیز ہو گئی ہے اس کیس کی سماعت 18 جون کو ہوگی عوام اتحاد پارٹی کے رہنما دلی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور پارٹی رہنماوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ انجنئر رشید کو رکنے پارلمنٹ کے عہدے کا حلف اٹھانے کے لیے بوری زمانت مل جائے گی انہوں نے کہا کہ وہ انجنئر رشید سے ملے ہیں اور وہ ٹھیک ہے تھوڑا کمزور ہیں لیکن ان کے حوصلے بلند ہیں رشید نے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے بارہ مولہ سے آزاد امیدوار کے طور پر جیتنے والے انجنئر عبد الرشید تیہار جیل میں ہیں لیکن ان کی رہائی کو لے کر کوششیں تیز ہو گئی ہیں دلی پہنچے ہیں ان کے تمام پارٹی کے لیڈر سے تمام لوگ میرے ساتھ موجود ہیں فردوس صاحب موجود ہے ہمارے ساتھ پرویز صاحب موجود ہیں فردوس صاحب آپ لوگ دلی آئے ہیں کیا امیدیں لے کر آئے ہیں کیونکہ ابھی پچھلی جو سنوائی ہوئی تھی اس میں نائے نے وقت مانگا تھا ہم نے انٹرم بیل کے لیے اپلائی کیا تھا کیونکہ ہماری پریارٹی جو ہے ابھی وہ یہ ہے کہ انجنئر رشید سب کو اوت لینے دیا جائے اور وہ بھی ملک کے پارلیمنٹ میں تو اس زمین میں ہمارے جو ایڈیویٹ صاحب ہیں تو انہوں نے ایک اپلیکیشن دائر کی تھی کہ ان کو انٹرم بیل پر چھوڑا جائے تاکہ وہ اپنا ہی جو ہے اوت لے سکے پارلیمنٹ میں تو اس میں انہوں نے اعتراض ازاد مانگے تھے تو انہوں نے تھوڑا اس میں ڈیلے کر رہا ہے تو اب جو نیکسٹ ہیئرنگ ہے وہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے اٹھانہ تاریخ تو اٹھانہ تاریخ رکھی ہوئی ہے تاریخ تو ہمیں وہاں پہ پھر کوئی کوئی کیا ہے وہ پتا چل جائے گا کتنی امیدیں ہیں کہ انجنئر صاحب رہا ہوں گے کیونکہ جس طرح کے کیسز ان پر لگے ہیں دوہزار انیس سے ہی وہ لگتار جیل میں ہیں تو آپ لوگ کی باچیت بھی ہوتی ہوگی تو کتنی امیدیں ہیں بلکل ہم پور امید ہیں جیسا کہ اگر ہم دیکھیں پاس میں جتنے بھی ممبر پارلیمنٹ صاحبان ہیں یا وداعی جو بھی ہیں جیل سے جیت کے آئے ہیں تو آج تک کسی کو نہیں روکا گیا ہے اوت لینے سے تو ہمیں پوری امید ہے کہ اوت لینے دیا جائے گا اور کوٹ آز گیون اس لیبرٹی انہوں نے یہ لیبرٹی دے دی ہے کہ اگر ایف نیڈ ارائز اگر ضرورت پڑے تو یہ بیچ میں بھی ہم ابھی ویکیشنز چل رہی ہیں کوٹ کی تو بیچ میں بھی ہم اپلیکیشن دائر کر سکتے ہیں تو کوٹ اس پر سنوائی کر سکتا ہے اٹھانہ تاریخ سے پہلے بھی انجینئر صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی تیہار جیل کے آپ گئے کیسے ہیں وہ اور کس طرح کے تمام باچیت ہوئی ہے جی آج میری ملاقات تھی آج میں تیہار میں انجینئر صاحب سے ملا تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ ٹھیک ہیں تو انہوں نے اپنی طرف سے پورے نورت کشمی کے لوگوں کو اسپیسلی جمہو کشمی کے لوگوں کو مبارک بات دی ہے کہ انہوں نے انجینئر صاحب کو ایک بہت بہت بڑا منڈیٹ دیا ہے تو انشاءاللہ وہ اوہت لیں گے اس کے بعد بھی جو ہی پارٹی کی رم دیتی ہوگی وہ ہم کر لیں گے اگر کہیں تو جو پارلیمنٹ سیشن کی ڈیٹس ہیں وہ بھی آناؤنس ہو گئی ہے چوبیس جون سے سیشن شروع ہوگا اور تین جولائی تک یہ سیشن چلنے والا ہے اسی درمیان کیا انجینئر صاحب بہار آئیں گے کیا تمام چیزیں ہوں گی پارٹی کاری کرتا جو ہیں پارٹی لیڈرز ہیں ان میں کیسا محول ہے دیکھیں پارٹی لیڈرز تو سب لوگ اس ٹائم خوش ہیں لیکن ایک ہی چیز ہے کہ انجینئر صاحب ہمارے درمیان نہیں ہیں لیکن جو بھی کورٹ کا پروسس ہے ایکورڈنگ تو دی لاؤ جو ریلیز ہوں گے ان کو اوٹ لیا جائے گا ان کا اوٹ ہوگا اور پارلیمنٹ سیشن میں بھی ہو جائیں گے تو ہم اس بارے میں پور امید ہیں کل ملا کر اب دلی میں قانونی لڑائی ہے این آئی اے کی طرف سے جواب داخل ہوگا اور اس کے بعد ہو سکتا ہے انجینئر رشید صاحب پارلیمنٹ کے سیشن میں وہ حلف لے ایمیور آف پارلیمنٹ کیمریمن مرمن سنگھ کے ساتھ خورم شہزاد میوزر ٹین ڈلی قضب ترال میں ان دنوں گراہ فروشی اور روج پر ہے سبزے اور گوشت کے قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں مقام لوگ نے بتایا کہ قصاب منمانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں اور اس کے وجہ سے لوگ گوشت فروخت نہیں کر پا رہے ہیں اے ڈی سی ترال ساجد نقاش نے بتایا کہ انہوں نے گراہ فروشی کو قابو میں کرنے کے لیے ٹین میں تشکیل دی ہیں ترال میں ہم جب بازار کی طرف نظر ڈالتے ہیں قصاب بازاری اپنے عروج پر ہے اس میں قصائیوں نے منمانی کی ریٹ لگا رکھی ہے وہ آٹھ سو روپے فیکلو گوشت بیج رہے ہیں اگر کہیں پر چلے تو مائے اجڑی بھی دیتے ہیں آٹھ سو روپے میں نے قصائی سے گوشت لے لیا جب اسے پنسے مانگے تو آٹھ سو روپے کے حساب سے اس نے مانے میں نے گوشت ہی وہیں پہ چھوڑ دیا میں نکل گیا انشاءاللہ کہ کہیں طریقے سے پرافیٹی رنگ نہیں ہو یا غلط چیز بیچا نہ جائے اس کے لیے concerted efforts ہم کر رہے ہیں اور ہم کریں گے جہاں تک ریٹ کا تعلق ہے یہ جو میٹ کا جو گوشت کا ریٹ کا تعلق ہے یہ market forces جو ہیں determine کرتی ہیں demand and supply جو ہوتا ہے کیونکہ ابھی اس کو open کر دیا گیا ہے تو ہاں یہ ہے انشور کریں گے جو میٹ کی availability ہے وہ ہم رکھیں گے اور جہاں تک یہ قربانی کے بکروں کا تعلق ہے اس کے لیے ہم نے already جگوں کو identify کیا ہوا ہے وہاں پہ availability رکھی ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں جو magistrates ہم نے already deploy کیا ہوا ہیں وہ قڑی نظر رکھ رہے ہیں ان چیزوں پہ ان جگوں پہ تاکہ کہیں سے بھی کوئی زیادہ rate کا کوئی case نہ آ جائے اگر آ جاتا ہے تو وہ آجاتا ہے زلاپلواما کی مورن علاقے میں لگ بھگ تین دہائیوں کے بعد کشمیری پندیتوں اور مسلمانوں کے درمیان ملن کا پروگرام منقض ہو اور کزشتہ روز مورن میں پچاس پرس کے بعد کشمیری پندیتوں کی جانب سے منقض کیے گئے ہون کے بعد آج دونوں کمیونٹیز کے درمیان تبادے خیال ہوا مورن گاؤں میں لگ بھگ ساٹھ سے زائد کشمیری پندیت دھرانے آباد تھے نامسائد حالات کے دوران بیشتر پندیت گھرانوں نے مائیگریشن کی آج تین دہائیوں کے بعد کشمیری پندیتوں نے علاقے کا ارخ کیا مقام لوگوں نے ان کا والہانہ اسے اقبال کیا میلہ ماتا کھیر بوانی کے سلسلے میں جون سے جمعوں سے روانہ ہوئے یادریوں کی کانوائی کشمیر پہنچنے پر ان کا جو شکروں سے استقبال کیا گیا ویسو قاضی گون کے قریب مائیگرینٹ ٹرانزنٹ کیاپ میں مقیم کشمیری پندیتوں نے ان کا استقبال کیا اور انہوں نے کہا کہ اس بار انتظامیوں کی طرف سے اچھے انتظامات کیے گئے ہیں اچھے انتظام رکھا ہوا ہے چاہے ٹرانسٹورٹ کا ہو سکیورٹی کا ہو چاہے رہنے کا ہو تو بہت ہی اچھا ایریجمنٹ رکھا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے جو ہمارے یادری جمعوں سے ہمارے بھائی آ رہے تھے ان کے لئے ہم نے آج انفرشمنٹ رکھی تھی ہم نے یہاں پانی رکھا تھا جوس رکھا تھا کیا میسیج جائے گی یہاں سے میسیج ہی جائے گی کہ ہم اوپر والے سے یہی پریے کریں گے کہ یہاں شانتی رہے اور ہم 22 سال پہلے جو یہاں سے ہم نکلے ہیں پھر سے واپس اپنی وادی پہ اپنے گھروں میں واپس آئیں گے دل بہت گھد گھد ہو رہا ہے جب ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ رہے ہیں جو پہلے 35 سال سے بچھڑے ہوئے ہیں اس کشمیر سے اور اس ساتھ سے جب وہ یہاں آتے ہیں اور ہم ان کو یہاں ویلکم کر رہے ہیں تو ایک اچھا سا ہی فیلنگ ہوتا ہے اور خاص طور پر جو یہاں ان کے لئے اندزام رکھے ہیں اس سے ہم بہت خوش ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہم پرارثانہ کرتے ہیں اوپر والے سے کہ جلدی سے جلدی ایسے حالات ہوں کہ ہم 35 سال پہلے ہم کشمیر کو چھوڑ کے گئے تھے ویسے ہم یہاں پھر سے رہے ہیں جو یہاں کی میجارٹی کومنٹی ہے جو ہمارے مسلم بھائی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنے خوش ہیں اور کسی صاحب سے وہ بھی ویلکم کر رہے ہیں اور اس فیشٹیوال میں میں دیکھ رہا تھا کچھ بہت سارے جگہوں سے جو ہمارے ریپورٹنگ آئی ہے جو یہاں کی میجارٹی کومنٹی ہے انہیں شانہ بشانہ اس کیونہار کو منایا ہے اور اس میں لوگوں کا وہ ویلکم کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو پھر سے وہ پہلے کی طرح ہم ریوائی کی بھائیچارہ ہمارا ہے وہ پھر سے قائم ہو اور کشمیر پھلے اور پھولے وقت ہوگے ایک چھوٹے سے بریک کا جلد ہوں گے حاضر سرکشہ میں جلد ہو سکتا ہے بڑا بدلہ اور سی آر پی اف کو سوپی جا سکتی این ایس چی کی جمہ داری گریمنٹرہ لے جل لے سکتا ہے فیصلہ منڈی کے درنگ ویدان سبا کی پالی پنچائت پردھان جیہ سوروپ پر نابالک لڑکی کے ساتھ مار پیچ کا آروپ راستے کو لے کر ہوا ویواد پولیس نے کروس ف آئی آر درچ کر جاج شروع کی اونا کے جنکور پہ خوبل میں سمیت کئی گاؤں کے گرامیڑوں نے اوید خانن کے خلاف خولا مورچا اوید خانن کے خلاف سڑک پر اترے گرامیڑ پرشاسن سے اٹھائی لگام کسنے کی مانگ گرامیڑوں نے کاروائی نہ ہونے پر پردرشن کی دیچے تام سولن میں ہوا سڑک حادثہ حادثے کا شکار ہوا ٹوالا ٹیمپو کو بچانے چکر میں ٹوالا پلٹا ٹوالا میں سوار تین لوگوں کو آئی ہلکی چھوٹے گملا کے کوئے میں ملا یوک کشا اور دوستوں پر ہتیا کرنے کا لگا آرو گریڈی میں سادو کے ویش میں تھگی کرنے والا گروہ سکری لگاتار ہو رہی تھگی کی گھٹنا ہے لوردگا کے بھندارہ میں ندمی جام میں ملا پچپن ورشی اور ویکتی کشا اور مرتک نے شراب پی کر لگائی تھی ڈیم میں چھلا جیو گھر کے نندن پہاڑ میں سکھائی جارہی نشورگ تیراکی سیکڑوں کی سنکھے میں بچے اور بجرگ سیکھ رہے تیراکی اجاری با کے ٹاؤن ریلوے سٹیشن پر جمعو سے صبح صویرے روانہ ہونے والے عقیدت مند زرا گاندرپل کے طلم اللہ علاقے میں پہنچ گئے ہیں اور عقیدت مندوں کا ڈیپٹی کمیشور گاندرپل نے پرتفاع کی استقبال کیا ان کے ساتھ ڈیڈی سی چئے پرسن ایس ایس پی گاندرپل ایس ایس پی ٹرافک رورل اور زلانتظامیہ کے دیگر افسران کے علاوہ سکولی بچوں پنچائت راجیداروں اور ارکان بھی موجود تھے ڈیگوپیس ہم کو کھیر بھوانی پریسر میں یہاں پر اور سی اوکے پریسر میں دو مجھے گوپیس آئے ہیں ان کے لئے رہنے کھانے اور یہاں پر سارے بنتوبست کیے گئے ہیں اور ہم لوگ لوگوں سے یہ یہی دعا کرتے ہیں کہ سب لوگ آئے ہیں یہاں پر اور خیل وانی مطلبہ پچھلی بار سے جتنا نائٹس نے ہمارا پچھلی بار ہوا تھا اسے دبل تو ہمارا اس بار ہو ہی گیا ہے تو ہمارے امید بھی ہے کہ میلے والے دن بھی یہ نئی بیلڈنگز بنی ہے رہنے کے لیے بس اچھا سارے کافی دل سے دلکم کر رہے ہیں بہت اچھا سفر کیسا رہا اچھا اچھا رہا پورا نچھا چینگ کیا ہوا ہے انہوں نے بہت اچھا کیا ہے لوگوں کو چھنٹر جنورپسٹی کی جگہ پر باہر چھوڑ کے اس سے ہمارے جو مندر خریب بھمانے کے اندر جو رش پڑھ رہا تھا وہ رش نہیں پڑھ رہا وہ سب کو سمودھ ہوگا یہاں جو اندرام کیا ہے یہ پرس ٹائم اس لیبل کا اندرام ہوا ہے اور پرٹیلی جو یہاں کے مجارٹی کمیونٹی کے لوگ ہمارے بھائی بہن ہیں انہوں نے بھی یہاں پورا یوگدان دیا اور سمودے سے کندہ ملا کے ایسا پروگرام بلی پروگرام ہوا اور اس میں یہاں کے افصال پی ایچی ہے الیکٹریکل کے ہے سب نے ہیلتھ کے ہے سب نے بہت اچھا ریجم لکیتا ہے اور اب ہم چاہتے ہیں ماتا کا آشرباد سب پہ آئے چودہ جون کو منائے جانے والے سالانہ میلہ کھیر بوانی کے موقع پر زلہ انتظامیہ گاندر پلت الولی پوری طرح تیار ہے میلے سے پہلے جل شکتی پاور جولپمنٹ فیلڈ اینڈ ایرگیشن اور محکمت سے ہے سمیت مختلف متعلقہ محکمت کے لئے دن رات کوشہ ہے ٹرسٹ کے ممبران بھی تیاریوں میں مصروف ہے مندر اور اس کے اطراف میں سیکیوریٹی کے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں سال جو ڈسٹک ایڈمسٹریشن ڈی سی صاحب ڈی سی صاحب ڈی سی صاحب سب سے بڑی بات ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ ہر سال وولنٹیر بھی کام کرتے ہیں کچھ جو بھی ہمارے پہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ٹرال لگاتے اس سال کیا ہو کہ ہمیں ٹینٹ کے لئے باہر میں جاننا پڑا ہمیں ٹینٹ والے پاس آیا ہر ایک ایڈمسٹریشن کا بندہ یہیں پہ ہمیں ملا اور بہت اچھی چندہ ہے یہاں پہ اور آپ سب سے بڑی بات ہے کہ پچھلے سال چھوڑا سا بارش کے کر کے یاتریوں کو دکھت ہوئی تھی اس بار جو یاتری اور بھی جگہوں سے آ رہے ہیں ہم کو سیدھے سنٹر ایڈمسٹری لے کے جائیں اور وہاں بہت اچھا ایڈمسٹریشن کی طرف سے ہے سارے سردھالوں کے لیے ان کے آنے سے نہیں کے رہنے کا سب کچھ کا ایڈمسٹریشن یہاں پہ ہمارے سرچھا کرمی تینات ہے اور وہ بڑی اچھے سے یہاں پہ ماتا خیربوانی کا جو بھی ان کا میلا ہے اور جو بھی یہاں پہ پوجہ کا پروگرام ہے اچھے سیٹریں زردہ یاسی میں دہشتگردوں نے یاتری بس کو نشانہ بنایا تھا اور دہشتگردوں کی فائرنگ کے بعد بس گہری کھائی میں جا گیری تھی متعلقہ بس کو آگ کھائی سے نکال آیا گیا واضح رہے کہ اس حملے کے بعد علاقے میں مولاویز دہشتگردوں کی تلاش مسلسل جاری ہے کرگل دراست قوم اشارہ پر ہر دراست گاؤں کے قریبا کے ہرکا بہادر پل کرگل سکردو روڈ کا پہلا مقام ہے اور فوج کی خاص توجہ کی وجہ سے یہ مقبول سہیتی مقام بن رہا ہے یہاں سے سکردو کے علاوہ طبیت اور پاکستان کے ساتھ تجارت ہوتی تھی انیس سو ارتالیس کی جنگ کے بعد اس پل کو شہید ہرکا بہادر رانا کے نام سے منصوب کیا گیا انہوں نے تیس نویمبر انیس سو ارتالیس کو پاکستانی پوچ کو بھگانے میں ہم کردار ادا کیا تھا تب سے کرگل اور سکردو کے سینگڈو کمبے الگ ہو گئے ہیں اور اس امید کے ساتھ کی کبھی نہ کبھی اپنے بشنوں سے ملاقات ہوگی اب ستر برس گزر چکے ہیں مگر تین سو فٹ کی بیرہم سرحد نے نہیں ہٹ پائی ہے اور ادھر بھارتی فوج نے ہرکا بہادر اور کرگل سکردو روڈ کے اس تاریخی مقام کو ایک قیادگار بنایا ہے یہاں ایک آریچان سکول جو آرمی گوڑول سکول ہرکا بہادر کے نام سے جانا جاتا ہے بنایا گیا ایک کیافے بھی تعمیر کی گئی ہے یہاں دن میں ملک بھر سیائے سینگڈو سیائے اس قومی ہیرو کو خراجک ترپیش کرتے ہیں ان سہولیہ سے مقام میں لوگ بھی خوش ہے سب سے پہنے میں آپ کو بتاتا ہے چنو یہ پورا اس ایریا کو جو ہے ہرکا کہا جاتا ہے اور ہرکا بہادر کے نام سے یہ پورا ایریا جو ہے اسے منصوب کیا گیا ہے اور اس کے سامنے اگر ہم جائیں اس سائٹ سے تو ہرداز گاہو آتا ہے جسے اپریکوڈ بیلویج بھی کہا جاتا ہے اور اس سائٹ سے کہتے ہیں کہ پہلے جب ہندوستان پاکستان نہیں ہوا کرتا تھا تو یہاں سے جو مین راستہ ہوتا تھا اس کردوں کے لئے جاتا تھا اور مین ٹی سی پی اس وقت اسی جگہ میں ہوا کرتی تھی اور آپ کو بتا دیں اس بریج کی جو اہمیت ہے وہ کافی خاص ہے 1948 میں جب لڑائی ہوئی تھی جب جنگ ہوئی تھی تب یہاں پہ گورکا رائیفلز رہا کرتے تھے کہتے ہیں کہ ان دنوں سردیوں کا ایام چل رہے تھے مائنس میں ٹمپریچر چل رہا تھا اس وقت جو ہے گورکا جو رائیفلز ری جو ٹیم ہے وہ یہاں سے گئی اور پاکستانی ستینہ کے جو ہے وہ اینڈ سے اینڈ بجا کے رکھ دیئے تھے اس بریج کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں کیا اہمیت ہے اس بریج کی کیونکہ سبیدار ہرکا بادر نے اس بریج پر ہی اپنا جو جانوں کے آہوتی جو ہے وہ دیا تھا کیونکہ جانوں کا نظرانہ پیچ گیا تھا اندرستان کو بچاتے ہیں بچاتے ہیں کیونکہ اس وقت جب جنگ کے دور تھا جنگ کا ٹائم تھا تو ونٹر کا ٹائم تھا اور ساتھ ساتھ یہ تھا کہ ونٹر میں ہم سب جانتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی جب ونٹر آتے ہیں تو یہ پورا پانی جو ہے وہ جم جاتے ہیں تو اس وقت بھی یہی حال تھا کہ میناس ٹیمپریچر تھا اور لوگ بھی جو تھے گورکا رائیفلز جو تھے باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے انہوں نے دریا کو کرس کر کے دریا کو تیر کر کرس گیا تھا میناس ٹیمپریچر میں بھی تو اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے اس بریچ کو بچایا ہے اور خاص کر یہ بریچ جو ہے یہاں کا جو راستہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ راستہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے جاتے ہیں اس کردوں کے لیے جاتے ہیں تو یہ ٹریٹ کا بھی ایک ذریعہ تھا ٹریٹ کا مین رود جو تھا وہ یہی تھا کیونکہ کارگل کو گارکھیل کے نام سے بھی جانا جاتا کیونکہ ہر سائٹ سے جو ہے ٹریٹ بولجر میں فیل حال اتنا ہی پر آپ دیکھ کریں نیوزرین جن کشمیر داخی ماجر عداب